سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں صبح شام کے جو آسکار ہیں وہ اس کا ٹائمنگ کیا ہے صبح کے آسکار کب سے کب تلک ہیں شام کے آسکار کا ٹائمنگ کب سے کب تلک ہیں صبح کے آسکار کا جو ٹائمنگ ہے جیسا کہ امامید نے تیمیہ رحمت اللہ حالی نے ذکر کیا ہے کہ راج قول کے مطابق فجر تلو ہونے کے بعد سے لے کر فجر کے آزان کے بعد سے لے کر سورج تلو ہونے سے پہلے تھے کہ آپ کو صبح کے آسکار آپ کو پڑھ لینا ہے اگر اس جرمیان کوتہی کے وجہ سے اگر آپ بھول گئے یعنی تو نہیں پڑے تو آپ کے لئے جائز ہے کہ زوال سے پہلے تھے کہ آپ کو صبح کے آسکار آپ کو پڑھ لینا ہے شام کے آسکار کا وقت کیا ہے ٹائمنگ کیا ہے جیسا کہ امام نووی رحمت اللہ حالی اپنی کتاب اللہ آسکار میں ذکر کرتے ہیں کہ اثر کے بعد سے لے کر مغرب تک اثر کے آزان سے لے کر مغرب کی آزان سے پہلے تھے کہ آپ کو شام کے آسکار آپ کو پڑھ لینا ہے لیکن اگر کوئی بھول جائے شام کے آسکار مغرب اثر مغرب کے درمیان پڑھنے میں تو امام ابن عسیمین رحمت اللہ حالی کا فتوہ یہ ہے کہ وہ عشاء کی نماز تک وہ شام کے آسکار پڑھ سکتا ہے اگر بھول جائے وہ اگر بھول جائے اسی وجہ سے کہہ صبح شام کے آسکار ہے وہ اول وقت میں پڑھنا یہی کہہ افضل ہے جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں صدقاف آیت نمبر تیس پر نو میں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ شَمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِيَا تم اللہ کی تذریب بیان کرو سورج تلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے دیکھ یعنی کہ صبح شام کے آسکار ہیں واللہ آلہ